بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں انام شیخ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں انام شیخ کے نام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپٹیٹس نہیں پائیں بزارش کہ نہیں تھی آپ میرے پیچھے بھی گرینڈری دیکھ رہے ہیں محول دوست یعنی کہ لاہور جیسے شہر میں ازر آپ کو گرینڈری نظر آ جائے تو آپ ظاہر ہے بڑا خوش ہوتی ہے بڑے اچھے انوائرمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کراچی ہوں کراچی میں تو آپ کو اتنی گرینڈری ملنی پاتی اسلامباد میں البتہ اتنی گرینڈری ہے آج ہم بات کریں گے سموگ کے حوالے سے سموگ کیا ہے سموگ جس ٹائم موسم چینج ہوتا ہے انوائرمنٹلی سموگ آ رہی ہے موسم چینج ہوتا ہے گرم ہوایں اوپر کی طرف اٹھتی ہیں سر دھوائیں نیچے آ جاتی ہیں کیسان کھیتوں کے اندر جب فصل اپنی ختم کر لیتے ہیں تو وہ اس کھیت کو انڈیا کے اندر خاص کر پاکستان میں تو بڑی ممانت ہے اس کے اوپر انڈیا میں وہ کھیتوں کو بقیدہ آگ لگاتے ہیں تاکہ نئی فصل لگانے سے پہلے پرانی کھیت کو ختم کر لیتے ہیں اس سے جتنا دھوائیں اوپر اٹھتا ہے وہ سموگ بن جاتا ہے آپ نے انگلیش کا concept پڑھا ہوگا hot air rises cold air takes its place نیچے cold air آ جاتی ہے تھنڈی ہوا آ جاتی ہے اوپر گرم ہوا نکلا تو یہ سموگ بن جاتی ہے سموگ سے انوائرمنٹ کو اس وقت دھن اور ساری چیزیں اور پھر اس کے بعد آپ کی طبیعت میں خانسی نزلہ زکام یہ ساری پرابلم سموگ کے ساتھ آتی ہیں سموگ کے اوپر ہمیں سب کو مل کے ایکشن لینا پڑے گا گلوپ بھی انڈیا کو بھی پاکستان کو بھی ایون چائنہ چائنہ کے اندر بھی سموگ اس وقت بہت پھیلی بھی ہے انوائرمنٹ کو اگر ہیزرڈس سے بچانا ہے تو ہمیں اس سموگ کے اوپر کام کرنا پڑے گا ہمیں اپنے جتنے بھی کسان بھائی ہیں فارمرز ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا کہ سموگ کتنی خطرناک چیز ہے اور اس کا کا تدارک کس طریقے سے کیا جانے تھوڑے تھوڑے چھوڑے چھوڑے سٹیپس لینے سے ہم اپنے محول کو بہت خوبصص بنا سکتے ہیں بہت اچھا بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا جیسے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گرینڈری ہر ایک کو بھاتی ہے ہر ایک کیا نظروں کو اچھی لگتی ہے یہ گرینڈری مینٹین کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے اوپر پوری توجہ دیں ابھی دنیا نے بقیدہ کانفرنس کی انوائرمنٹ پہ انوائرمنٹ پہ جو ٹوڈی سکس کانفرنس ہوئی ہے جس میں بہت سارے سمران میں مملکت شامل ہوئے انہوں نے ایادہ کی ہے کہ ہم انوائرمنٹ کے لیے کام کریں گے ہم کوشش کریں گے گرین انوائرمنٹ کے لیے ہم کوشش کریں گے ارث کے انوائرمنٹ کو سیف کیا جائے جس کے نیکس نیکس جنریشن کے لیے ہمارے پاکستان میں ہم لوگوں نے پہلے بلینٹری وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ اکلیدہ کہانی لیکن اس کے اوپر پوری کیمپین تھی اور ہماری بلینٹری کیمپین بقیدہ اس کے اوپر چلی اور آپ نے دیکھا کہ کچھ جو ہمارے پی ڈی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ کتنے بلینٹری لگ گئے ہیں جو نہیں ہیں وہ کتنے نہیں اس میں کرپشن ہوئی ہے بارحال ہمیں ہر صورت دیکھنا یہ ہے اررسپیکٹیو اپ پولیٹکس کہ اپنے محول کو کس را محول دو سنائے گئے یہ اگر محول آپ اچھا لگے گا اس پہ ایکو سسٹم آ جائے گا ایکو سسٹم سے مراد ہے چرند پرند آئیں گے جانور آئیں گے اور ہمارے ہاں بقیدہ اس کی بڑی ضرورت ہے بڑی اشد ضرورت ہے شہر جیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں شہروں کی عبادیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو یہ گرینڈری ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اگر ہم اس گرینڈری کو مینٹین کر لیتے ہیں اور اس گرینڈری کو ہم اپنے ساتھ اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں مراد کہ اس گرینڈری کا خیال کریں دوبارہ کوشش کریں کہ گرینڈری کو پھیلائیں درخ لگائیں پلانٹیشن کریں تو اس سے ہمارے اپنا فیوچر سیکیورڈ ہوگا ارث کا فیوچر سیکیورڈ ہوگا اور وہ جو انوائرمنٹ چینجز آپ دیکھ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں وہ اگدم یکدم ہونے رونما ہونے سے بچ جائیں گے یکدم رونما ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگدم موسم یا تو بہت گرم ہو جاتا ہے یا بہت تھنڈا ہو جاتا ہے یہ موسمیاتی تبدیلیاں جن کو ہم نے اس طرح کوشش کرنا ہے کہ اس کو بہتر کیا جا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر وقت ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں کسان جو کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے فسل کے لیے وہ حل جلائیں ان کی کوشش ہوتی ہے اچھی سے اچھی کروپ پیدا کریں تاکہ اس کی پروڈکشن زیادہ بڑھ سکے پروڈکشن سے مجھے یاد آیا اب ہمیں موڈرن لائنز پر پروڈکشن کرنی پڑے گی ہمیں موڈرن لائنز کا مطلب ہے پر ایکڑ جو ہماری نکلتی ہے ایک ایکڑ میں جو ہماری پیداواری صلاحیت ہے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں انڈیا میں اس کو بڑھایا گیا پاکستان سے ڈبل ہے چائنا اس سے بھی ڈبل ہے یہ بہت اپورڈن ہے کہ ہم اس پروڈکشن جیلڈ کو زیادہ کریں تاکہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں ہماری پروڈکشن بڑھیں اور اس سے ہمارے ملکوں ذریعہ مباتلہ کا فائدہ ہوگا یہ تمام چیزیں آپس میں انٹر لینکڈ ہیں یہ تب ہی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں جب ہم سارے مل کے اس کے اوپر توجہ دیں گے اور سیریس ایفرٹس کریں گے اس کے اوپر تاکہ ہماری مزید بہتری آسکے یہ انوائرمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے یہ دنیا کے لیے بھی ضروری ہے آنے والی فیوچر نسلوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ